السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ہم جو بات کریں گے تقریباً جتنا میں سمجھ سکتا تھا حدیث کی روزنی میں میں نے آپ سے بات کی ایک حد تک ہم نے کبر کرنے کی کوشش کی جب کتاب لکھی جائے گی تو کمتے کم پانزر دلدوں میں ہوگی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں ان ٹاپک پر کتابیں بہت مشکل ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو ترطیب دینے کی آج سے ہم جو بات کریں گے کہ قرآن مجید میں کیا چیزیں منع ہیں اب تک جو ہم لے کے چلے تھے آپ کو وہ تقریباً حدیث ہم پیش کرتے رہے لگاتار اور کوشش کی کہ ہر ایک پر حدیث کا حوالہ دیتے رہے آج سے ہم جو بات کریں گے وہ قرآن مجید کے بارے میں چلیں گے کہ قرآن مجید میں فروردگار عالم نے کن چیزوں کو منع کیا ہے اور اس کو بھی ہم ترتیب سے چلیں گے سورہ بقرہ سے ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ آخر تک چلیں گے کہ کہاں کہاں کیا چیزیں منع کی گئی ہیں قرآن مجید میں جو ہے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی عادی اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے تو اس کو مردہ کا لب استعمال نہیں کیا جائے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 14 ہے اللہ تعالیٰ اشارت سرماتا ہے کہ وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِينِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَا عَيَاهُونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ لوگوں جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیئے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے یہ زندگی کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دیں دادہ ہم تشریح کریں گے تو یہ دو تین سال کا پروگرام ہو جائے گا زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود آگے آگے ایک جملہ کہا ہے کہ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ یہ زندہ کیسے ہیں یہ تم کو نہیں معلوم ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ایسے ہیں جیسے ہم گوست پوسٹ کے ساتھ زندہ ہیں یہ زندگی ایسے نہیں ہے زندہ ہیں لیکن وہ زندگی کیسی ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے کیونکہ جب آپ قبر پر جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں کیونکہ یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ اولیاء اللہ اپنی قبر میں زندہ ہیں تو جس طریقے سے آپ زندہ آجی کے ساتھ بھیہت کرتے ہیں ویسے اس کو ساتھ اسی لیے بھیہت کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ زندہ ہیں وہ زندہ قطعی نہیں ہیں اس معنی میں جس معنی میں آپ سمجھ جو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک اللہ والا بذرگ اجنی جو واقعی میں اللہ والا ہے اپنی زندگی میں اگر کوئی عورت آپ کسی بدل کے پاس جاتے ہیں کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں تو خاص کر یہ علاقہ آپ کا کرناٹک ہے تملناڑ ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر ٹوپی نہیں لگایا ہے تو مرد بھی آتا ہے تو مولانا کے پاس جا رہا ہے اس کے اعترام میں کیا کرتا وہ ٹوپی لگا لیتا ہے یہ ایک کلچر ہے اور اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی اللہ والے کے پاس کوئی عورت جائے اور وہ اپنا روپٹہ وہاں جانے سے پہلے اتار کے رکھ دے اور پھر حضرت کے پاس جائے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اگر وہ قبر پہ زندہ ہے تو ان کی قبروں پہ جس طریقے سے عورتیں جا کر رہی ہیں تو ان کو وہی پر ان کو پٹک کے ماننا چاہیے وہ اپنی زندگی میں اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے غیر محرم ہوتا اور سر کھلا ہو آپ جا رہے ہیں آپ دیکھے جا کر کہ بال کھلے ہوئے ہیں وہی پٹک رہی ہیں وہی جھوم رہی ہیں اور وہ اللہ والے جو جنہوں نے ہمیشہ زندگی پر فتوہ دیا کہ بھائی قبر کا تواف منع ہے سجدہ منع ہے آپ انہی کی قبر پہ جا کر کیا کر رہی ہیں تواف کر رہی ہیں اگر وہ ویسے زندہ ہیں جیسے آپ زندہ مان رہے ہیں تو ان کو وہاں پر آپ زندہ واپس ہی نہیں آنا چاہیے زیادہ زندگی ہے لیکن زندگی کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے کسی کی بھی زندگی جو قبر میں جن کے بارے میں بھی شہدہ کے بارے میں ہے یا انبیاء کے بارے میں زندگی کی کیفیت نہیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں وہ زندہ کیسے ہیں یہ نہیں معلوم ہے میں آپ چھوٹے سی مثال دیتا ہوں آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا نبی کمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کچھ انگریز یہودی لوگ جو ہے وہ نبی کی قبر کو کھوتے ہوئے اور سرنگ بنایا انہوں نے نمی چھوڑی بات ہے میں جانا آپ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں تو نبی کمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر تک وہ سرنگ پہنچ گئی اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور دونوں پکڑ گئے سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول ویسے ہی زندہ تھے جیسے تو وہ جو قبر کے فارت تستہ ہوا ہی اللہ کے رسولی کو پکڑ لینا چاہیے تھا میں یہ تادی دیکھ رہا ہے کہ مجھے نکالنے آ رہے ہیں تو اس کی سر سے پہلے ڈیوٹی کیا ہے اس کو ہی پکڑ لینا چاہیے یہ زندگی کی کیفیت تیمالوں میں کنفیوز ہونے ہیں اس طریقے سے پبلک کو کنفیوز کر کے جب آپ زندگی کی کیسے تیسی مانیں گے تو سب بھی ہے آپ کیسے کریں گے ایسا آپ کریں گے کہ آپ پہرس ہوگی علیہ حضرت کی ایک کتاب ہے ملفوزات کتاب کیا ہے جو انہوں نے بیان کیا اس کو لوگوں نے نوش کر دیا ہے ان سے پوشا گیا کہ یہ جو انبیاء زندہ ہیں شہدہ بھی زندہ ہیں بہت سے لوگ زندہ ہیں تو یہ زندگی کے معنی کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ زندگی تو سب کی ہے لیکن زندگی زندگی میں فرق ہے اب وہ لکھتے ہیں حیرت ہوگی آپ کو انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اپنی قبر میں ایسا زندہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ صوبت کرتا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی لکھا ہوا آج بھی لکھا ہوا ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ شباشی کرتا ہے شباشی کا مطلب ایک اس کے ساتھ رات گزرتا ہے سوال یہ ہے کہ جس کے ساتھ رات گزارنے کا واقعہ آپ لکھ رہے ہیں اس کو بھی تو متنہ ہی زندہ ماننا پڑے گا بھئی آپ نے جو پہلے کہا کہ دونوں میں فرق ہے کہ نبی دوہس چودہ بھی زندہ ہیں انبیاء بھی زندہ ہیں لیکن زندگی زندگی میں فرق ہے نبی سب سے عالی قسم کی زندگی ہے تو نبی کی جو بیوی ہے وہ تو نبی نہیں ہے نا جب آپ اس کو صحبت کرائے نوز بللہ تو اس کو بھی تو وہ تنہیں بڑا زندہ ماننا پڑے گا جتنا نبی کو زندہ ماننا پڑا تو نفعبت کیسے ہو پائے گی جب آدمی قرآن حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی اقلے لگاتا ہے تو کتنا آدمی جو بھٹکتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے تو بہرحال قرآن مجید میں انصاف بات ساہا وَلَا تَقُولُوا بِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِينِ اللَّهِ يَمْوَاتِ مَلَا هَيَاؤُونَ وَلَا كِلْ لَا تَشْعُرُونَ ابھی ایک آدمی مر جاتا ہے کوئی اللہ والا ہی انتقال کر جاتا ہے جب آپ اس کو نہلاتے ہیں خوب گرم پانی سے نہلاتے ہیں ابھی بولتا ہے کہ آپ اس والا سے کم کرو بہت زیادہ ہے اگر بہت سے ہی زندہ ہے تو اس کو بولنا کہ نارمل کرو پانی بہت زیادہ گرم ہے یا آپ ایک دم کولڈ وارٹر سے نہلاتے ہیں تو وہ بھی اس کو بولنا کہی ہے یہ زندگی کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے اس طرح سے ہم اپنے آپ کا اپنا عقیدہ خراب نہیں کریں قرآن مجید میں یہ بڑا لمبا ٹاپش ہے بہرحال آپ کو ایک دو مثالیں دے کر کے سمجھا دیا قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں یہ بات بھی ہے کہ جو جیسے حرام ہے کھانے کے لئے اس میں ایک چیز اور کہی گئی ہے اس کے پہلے جو چیز حرام تھے میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے ایک اور چیز حرام ہے وَمَا أَوْحِلَّبِهِ لِغَيْدِ اللَّهِ کسی بھی چیز کو اللہ کے نام کے علاوہ آپ منشوب کر دیں ایسی چیز کو کھانا حرام ہے مثال کے طور پر یہ بقرہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کا ہے اس بقرے کو اب آپ دبا کر رہے ہیں چاہے پورا قرآن پڑھ کے دبا کر دیں یہ حلال ہو دی سکتا ہے نوٹ کر لیں اس کو دبا کرتے وقت آپ اللہ اکبر بس اللہ اللہ اکبر پورا قرآن پڑھ دیں آپ نے جو نسبت اس کی کر دی یہ بقرہ کا تحی حلال نہیں ہو سکتا یہ جو گاری میں گاری میں میں لوگ بقرہ ہمارا کہنا ہے کہ بریانی بناتے دسکلوں گوشتے کر بقرہ کی کٹنے کی کیا دروت ہے یہ حلال ثواب کرنا ہے اب دل قادر استرہانی رحمت اللہ علیہ کی پر دسکلوں گوشتے ہی ملنا ہے مارکٹ میں بقرہ لانا بقرہ ہی کٹنا یہ کیا معنی رکھتا ہے یا مرگی کی بریانی نہیں بن سکتی ہے مرگی کی بریانی یا بریانی ہی ضروری کیا ہے دال چوان نہیں کھلا جا سکتا ہے اگر عبدالقاضی دلانی رحمت اللہ علیہ کی روح کو حیثال ثواب کرنا ہے تو حیثال ثواب غریبوں کو کھلانا ہے بہت اچھی بات ہے کھلا رہے ہیں نمبر ایک چیز تائن کیوں جو فکس آپ کر رہے ہیں کہ گیارہ تاریخ کو ہونا یہ نمبر ون غلط جس جانور کو منصوب کیا گیا وہ غلط نمبر تین عبدالخادیز جلالی رحمت اللہ علیہ سے بہت بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں بڑے کی نہیں ابو بکر کی جانے بھی کیوں نہیں کرتے ہیں کوئی وجہ ہونی چاہیے ایک لاکھ پچاس ہزار پچپن ہزار صحابہ ہیں اگر گیارہ نہیں کریں گے تو دن کم ہے صحابہ زیادہ ہیں ہر دو منٹ سے ایک منٹ سے آپ کو گیارہ نہیں کرتے رہنا ہے تو اگر گیارہ نہیں کی جا رہی ہے تو یہ سارے اس کے اندر فائٹ ہیں اب لوگ پھر کھلایا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے بھئی غریب کو کھلایا ہی نہیں جاتا اگر وہی سال صواب ہے عبدالقادیز جلالی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچنا ہے تو پھر ایسے آدمی کو کھلاو جو غریب ہے تو نہ غریب کو کھلایا جاتا ہے بلکہ دیکھایا جاتا ہے ہمارے اس کیترس کے نیچے ہیں تو اس کو دعوت ہی نہیں دیتے کیا عبداللہ وہ دوسرا مسئلہ ہے بہرحال یہ جانور کو زباہ کر دیا گیا ہے قرآنی و جید کہتا ہے ما اوہی اللہ ہی لغیر اللہ وہ جانور جو منصوب کر دیا گیا ایسا بھی کہہ سکتا ہے اللہ وہ جانور جو زباہ کیا گیا غیر اللہ کے نام پر یہ لبد افتیمال نہیں کیا اللہ نے یہاں پر اوہی اللہ کا لبد ہے اور یہ چھوٹے ہی سے لکھا ہوا ہے یہ بھی نوٹ کریں بعض لوگ یہاں پر حلال کا معنی کر لیتے ہیں اور اردو والے سے باتتے ہیں حلال یہ بہت بڑا خیصے ہیں یہ چھوٹے ہی سے ہیں یہ سب کنفیوز کر کے پبلک کو گبراہ کیا جاتا ہے یہاں پر اوہی اللہ کا لبد ہے وما اوہی اللہ بھی لغیر اللہ کہ جو جانور جو چیز منصوب کر دی گئی اللہ کے نام کے علاوہ جائز نہیں ہے اور جس جگہ پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے وہاں اس کے پہلے تمام مردار کا ذکر ہے اس کی جگہ پر اس کو حرام گیا ہے اب اس میں میں نے ایک ساپ سے کہہ دیا کیونکہ یہ تو بہت ہارٹ ٹاپک ہے نا ایک بڑا تفتہ گیاروین اگر کرتا نہیں تو کم سے کم کھاتا تو ہی ہے نا کھانا بھی اتنے برا ہے جگہ نہ کرنا گناہ ہے نوٹ کرنے کیونکہ آپ کو بتایا نہیں جاتا لہذا آپ کر رہے تھکے کرتے رہے لیکن ہے گناہ میں بھی اسی محلے میں لیتا ہوں میں نے ایک مردہ دو مردہ گیارو ہم نے کہا آپ ایک بات بتا دیا چیزی سے دیکھو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں اللہ بھی خوش ہو جائے بندے بھی خوش ہو جائے دونوں ایک اٹھا نہیں خوش ہوتے پنگا لینا پڑتا ہے لیکن ہم ہمیشہ پنگا لیتے ہیں اپنی ذات کے لیے اپنی بیوی کے لیے لڑائی کرتے اپنے بچے کے لیے لڑائی کرتے اپنے بھائی کے کبھی اللہ کے لیے بھی لڑائی کرو بھائی اللہ تعالیٰ کہتا الحب للہ والبغد للہ اللہ کے لیے بغد رکھنا میں نے ان کو کہہ ریا لے کر آئے کھانا ہم نے کہا دیکھو میں آپ کا محلے والا دیلی ہونا ہے میں گیاربی کا کھانا کھاتا ہی نہیں میرے مدید جائز ہی نہیں کچھ نہیں ہم نے کوئی سنجیدگی سے سمجھا دیا کہ یہ وجہ ہے لہٰذا ہم نہیں کھاتے لہٰذا آپ بے مطلب مجھے دیں گے میں کیا کروں گا یا کہ جانور کو کھلاوں گا یا کسی کو لے جا کر کے غیر مسلم کو دوں گا یا کسی غریب کو دوں گا میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں کھاتا ہوں لیکن آپ کی ہے کہ کیسے بولے محلے والے ہیں ٹھیک ہے نہ بولیے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور باطل بھی خوش ہو جائے گا دونوں اتکھا نہیں خوش ہوتے اللہ کو خوش کرنے کے لئے بہت سے باطل کو تھوکر ماننی پڑتی ہے اللہ کے رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے دمائنے میں اللہ کے رسول دہمتی لعالمین آپ جانتے ہیں اور ماں کا کتنا بڑا حق ہے کتنا بڑا حق ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ایک صاحب ایمان لے آئے ماں نے کہا کہ بہت ناراض بھی انہیں کہا کہ اگر تم دوبارہ ہمارے مذہب میں نہیں پلٹے تو میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی آؤں گی نہیں جس کا آپ کہتے ہیں بھوک ہرسال کر دینا انہوں نے کہا ہم آئیں گے نہیں جب تک تم واپس نہیں آؤں گی بیچارے بہت پریشان والدہ کے لئے اور ٹمپریچر آپ کو معلوم ہے پندرہ منٹ تو اس ٹمپریچر میں بیٹھ جانا سمجھاؤ اپنے آپ کو موت کی دعوت جانے والی بات ہے جا کر ان کو اللہ رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہی ہے میں کیا کروں صدو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوق جانے دیجئے کیا کہا سوق جانے دیجئے کیوں شرط سے کبھی کمپرمائیت اسلام کرتا ہی نہیں سخت کمپرمائیت کر لیتا ہے آئے ایک صاحب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میں زینہ کا عادی ہوں کا پہلے ایمان کبھل کر لو بعد میں دیکھا جائے گا ایک صاحب آئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو کہتے ہیں کہ سب باطل ہیں ہمیں بھی معلوم ہو گیا ہے حقیائی ہے ہمارے گھر میں چھوٹے سے لے کر بڑے سائز تک بترک چکے ہوئے ہیں چھوٹا بھی ہے بڑا آپ مجھے اتنی زیادہ دیجئے کہ پہلے چھوٹے والے کو ہٹائیں کیونکہ ایک زمانے سے ان کے سامنے ہم ہاتھ جڑتے ہیں ان کے سامنے ہم پھول چڑھا رہے ہیں اس لیے جلدی نہیں نکال پائیں گے ٹائم لگے گا تھوڑا سے چھتاپ مہینہ لگے گا کبھی اس کو نکالے گا ابھی بھی اندر ہے کہ کہیں حضرت ناراض نہ ہو جائے تو اس میں چھوٹا نکالیں گے پھر بڑا نکالیں گے ایسے کرتے 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 آخری والا بھی تھے کہ ہم بادہ کرتے ہیں لیکن ٹائم لگے گا ایک مرتبہ میں پھیکنا ہے ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں کہیے ایک مرتبہ میں پھیکنا ہے اور بڑے سے شروع کرنا نیچے آ کر اگر کچھرے میں ڈال دینا ہے تب تو ایمان ہے ورنہ اسلام شرک کو کبھی کمپرمائز نہیں کرتا ہے کیوں نہیں شرک ختم ہو رہا ہے ہم کمپرمائز کر رہے ہیں اب میری بات سننے جو لوگ بھی سننے گے گیاریو والے یقینی بات ہے کہ مجھے برا جانے کی نہیں جانے گے گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے مجھے کوئی اس کی چمتہ نہیں ہوتی ہے اللہ کے نام پر گالیاں کھانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہم کو تو گالیاں دی جاتی ہیں مفاد پرستی کے بجاتے ہیں اللہ کے نام پر بھی کوئی گالی دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گالی دی گئی تو اسلام کے لئے گئی ذاتی طور پر تو امین اور صادق تھے آپ گالیاں کھائی ہی کس کے لئے ہیں اسلام کے لئے گالیاں تھا یہ تو انبیاء کے وارث ہیں علماء علماء ہی خاموش رہیں گے تو بولے گا کون کون بولے گا کوئی نہیں بولے گا تو اب جو چیزیں منصوب کر دی گئیں یہ حرام ہے اب انہوں نے مولی صاحب سے کہہ گیا یہ ہنبلی میں انہوں نے کہا مانا صاحب آپ ولیمہ کا بکرہ بولتے ہیں تو ولیمہ کی طرف منصوب ہو گئے کی نہیں بکرہ لے کر آئے اور آپ نے کیا کہا کہ اب یہ ولیمہ کا بکرہ ہے تو ہم نے کہا نسبت دو طریقے کے ہوتی ایک نسبت تہچان کے لئے ہے ایک نسبت عقیدے کے لئے ہے آپ عبدالقاضی جیلانی کے نام پر بکرہ ایک آدمی لے کر آئے اس کو بازہ ہم سے لاتا ہے نہ لاتا ہے آپ تب ہمتے دادا جانتے ہیں اس وارے میں اب وہ لے کر دروازے پہ بان چکا آپ جا کر اس کو بولیں کہ بھئی ہے کتنے میں لائے وہ بولتا دیس ہزار میں لائے اچھا تم ہمتے پچیس ہزار لے لگ یہ ہم کو دے دو تم جاؤ دوسرا خرید دو وہ نہیں بیچے گا آپ پانچ ہزار فائدہ بھی دے لے تو بھی نہیں بیچے گا کیوں کیونکہ اس نے اس کو منصوب کر دیا ہے اچھا میں ولیمہ کا بکرہ لے کر کے آیا آپ نے کہا مولانا صاحب کس سے ملائے وہ ارجن ضرورت ہے تمہارے اکل ولیمہ میرے آج دعوت ہے بکرہ ہم بیچ دیں گے کھٹے پانچ ہزار کے دو ہزار میں نفعہ ملے گا ہم بیچیں گے دوسرا لے کر چاہ جائیں گے تو دونوں بکرے میں فرق ہوا کی نہیں ہوا ایک بکرہ خریدنے کے بوجود بھی بیچا جا رہا ہے دوسرا بکرہ منصوب ہو گئے اب نہیں بک سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ بکرہ اگر نقصان پہنچا دے گھر میں تو اس کو مار نہیں سکتے دنڈا نہیں مار سکتے کیا کہتے ہیں وہ موسیم والا بکرہ تھا مار دیا ایک بچے کو بکرے کو چھو نہیں سکتے ایک ارام مارا تو بھی تم بہت بڑے بزرگ ہو حضرت اب تو کیونکہ تم عبدالقادیز جیرانی نے ہم تلالے کے بکرے ہو بھئی عام بکرے نہیں رہ گئے ہو لہذا یہ بکرہ قرآن مجید نے کہا ہے وَمَاوْهِ لَبْهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اچھا یہی چیز ایک آدمی لنگر چلاتا ہے لنگر جانتے ہیں قبروں پہ قبر پہ لے جا کر کے وہاں پر زباہ کر کے جانور کیوں کھلا جا رہا ہے اگر آپ کو غریبوں کو کھلانا آپ لے یا محلم بار دیجئے وہی پہ جا کر کے یہی سارا شروع تو کفار کرتے تھے بکرہ لاتے تھے جانور لاتے تھے قبروں کے پاس لا کر کے کٹنا ہے پھر وہاں لنگر جاری کرنا ہے آپ کو غریب کو کھلانا ہے آپ کھلے جا کر کھلا دیجئے لیکن نہیں صاحب وہی پہ کٹے گا وہی کھایا جائے گا یہ صاحب اندر کا چور حصل میں کیا ہے پرانے ہم مختلف قسم کے پجاری رہ چکے ہیں وہ ابھی ہمارے اندر تھی جو بیج ہے نا وہ گیا نہیں ہے اس کے کچھ نہ کچھ چیزیں کیا ہیں باقی رہتی ہیں وہ ابختن سبختن ہمارے اندر پنپتی رہتی ہیں پنپتی رہتی ہے کبھی دیکھتے ہیں جو پھوڑا ہوتا ہے آدمی کو تو پھوڑے میں مواد نکلتی رہتی ہے اس کے درے کھیل ہوتی ہے جب تک وہ نہیں نکلے گی تب تک مواد بنتی رہے گی اگر آپ وہ نکال دیں گے تو پھوڑا کیا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ کھیل ہمارے اندر باقی ہے بھی وہ کھیل آج بھی ہمارے اندر باقی ہے ہمارے محلے میں وہاں مدرسے میں حالانکہ وہاں کوئی مولا نہیں ہے ایک دن ایک عورت معلوم نہیں کیسے ہو حیرت ہوئی حالانکہ مدرسے میں کوئی احترین نہیں آتا ہے وہ لے کر کے آئے ایک پلیٹ میں کھانا وہ اتفاق سے نہیں بیٹھا رہتا ہوں سب سے سامنے تو وہ سپیون بولا کہ ایک صاحبہ کچھ لے کر آئی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے لئے رہی ہم نے کہا آپ لے لیجئے وہ کہہ رہی مولانا صاحب کو دینا ہے اب وہ بوڑی تھی ہم نے کہا اچھا لیاو بھئی کیا ہے تو لیا ہے تو اس نے عجیب ترے کے کھانے رکھے ہوئے تھے مطبع تھالی تھی اور اس نے کچھ مطبع ہندوانا ٹائپ کھانا رکھتا ہوا تھا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم لوگ کھت میں پوجا کرتے ہیں تو ہم نے کہا آپ مسلمان ہیں برکہ پہنے ہی میں تھی مطبع چیرہ کھلا ہوا تھا بوڑی تھی ہم نے کہا آپ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں کہا نہیں ہمیں دمانے سے مسلمان ہیں تو میں نے کہا یہ کیا ہے کہہ رہے یہ کھت میں پوجا ہوئی ہے وہ میں لے کر آئی ہوں ہم نے کہا یہاں کیوں لے کر آئی ہو یہاں کیوں لے کر آئی ہو اب آپ اندازہ کہیں مسلمان ہو چکے ہیں ابھی بھی کھیت کی پوجہ جاری ہے ابھی بھی کھیت کی پوجہ جاری ہے لہذا بابو جب تک شرک سے نہیں ہٹیں گے ہم یہ روضہ سارے اچھائیوں کو جو برباد کرتا ہے وہ شرک قرآن مجید نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا اللہ ذنا ہو جائے چوری ہو جائے جو بھی ہو جائے سب قابل معاف ہیں بندہ معافی مانگ لے قرآن مجید کہا ہم شرک کو کبھی زندگی میں معاف نہیں کریں گے اور لبز استعمال کیا ہے لن لن کا لبز برزی میں آ جائے تو ہرگز ہرگز نہیں کے معنی میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لا لا کے معنی نہیں لن کے معنی ہرگز ہرگز نہیں معاف کریں گے اس کے علاوہ جس کو چاہیں معاف کر دیں گے لیکن اس کو نہیں معاف کریں گے یہ عذاب ابو زندگی میں سب سے پہلی کی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا ٹاپک ہے اصل میں ویسے بھی میرا فیورٹ ٹاپک ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا بہت سے ٹاپک تھے کہ عربوں کو ایک اتھا کیا جا سکتا تھا ایڈوکیشن کا مسئلہ تھا سیکیورٹی کا مسئلہ تھا غربت کا مسئلہ تھا یہ کسی مسئلے کو اگر آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلتے نا کوئی لڑائی رسول اکرم سے ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا کیوں پہلے سے آپ صادق تھے پہلے سے آپ امین تھے نہائیت محترم تھے سب پورا مقاب کے ساتھ ہو جاتا آپ نے ایسے ایشو کو چھوڑا کہ گھر گھر مخالف ہو گیا وہ کیا کہ بھئی یہ جو تم کر رہے ہونا شرک پہلے یہ بنو مسلمان کا کلمہ ہی نیگیٹیف سے شروع ہوتا ہے پوزیٹیف سے نہیں شروع ہوتا ہے اگر یہ بھی کہا جاتا اللہ واحد محمد الرسول اللہ کہ بھئی اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو بھی اتنا پنگا نہیں ہوتا بھئی تھی کہ اللہ ایک ہے اس میں وہ دم نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمارا کلمہ ہی بنایا پہلے یہ بولنا ہے کوئی بھی اللہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے یہ انداز ایک دوسرا ہے نیگیٹیف لا کر کے پوزیٹیف کا انداز ہے پہلے نیگیٹیف کرنا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں یہاں آپ کی بنیاد جو ہے نا وہ لچر پچر نہیں ہیں چلتا ہے یہ بھی گائے دودھ دیتی ہوگی بیل بھی ہو سکتا دیتا ہو یہ پالیسی نہیں ہے وہی ہماری یہ بولنا پڑتا ہے گائے دودھ دیتی ہے بیل نہیں دیتا ہے تب جا کر کے شرک اور توہید